اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان اور نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آخر کیوں ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان شہر کا مین علاقہ جو ہے ٹیمبر مارکیٹ سے اگر آپ اندر آئے تو محلہ شہید آباد کا علاقہ ہے جا کے اگر میں آپ کو مناظر دکھا سکوں تو آپ پلکل دیکھیں سامنے محلے کے انٹرنس پر جو آپ دیکھیں سارا گندہ سیوریچ کا پانی گھٹروں سے اگل کر جو ہے روڈ پر آ رہا ہے جس کے وقت سے جتنے بھی علاقہ مکین ہیں ان کا یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہو رہی ہے اس حوالے سے مزید بھی اس حوالے سے جو علاقہ مکین موجود ہیں ہم اسے ساتھ بات کرتے ہیں جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اگر آپ کو بتائیں تو دو یوسیز ہیں ایک اس طرف اور ایک اس طرف جس کے درمیان میں یہ علاقہ ہے تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے اس بورڈر کے علاقے کو علاقہ مکین جو ہے اس حوالے سے موجود ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکو اللہ علیکو سب سے پہلے تو یہ بتائیں سیوریج کی جو یہ مسائل ہم دیکھ رہے ہیں گندگی کے مسائل دیکھ رہے ہیں اور کئی مسائل ایسے ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں کہ یہاں پر علاقہ مکینوں کے یہاں رہنا بہت مشکل کر چکے ہیں وہ مسائل کب سے چلتے آ رہے ہیں یہ سر تین سے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں پہلے تو یہ سیوریج لینڈ کا مسئلہ تھا انہوں نے سیوریج لینڈ ہم نے جیسے کیسے دو یوسی لگتی ہیں اسے کہہ اسے کہہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے کہہ کہہ کے تھگے ہیں اللہ اللہ کر کے اٹھلوائیے اس کے بعد آپ کے سامنے حالات نہ چالوئیے آپ کے سامنے بند پڑھیں جس طرح سے سارا پانی جو ہے باہر روٹ پر آ رہے ہیں جتنا بھی اب گھر میں ہے نغاسی آپ کا نظام ہے جتنا بھی آپ پانی استعمال کرتے ہیں وہ سارا پھر روٹ پر ہی بائے رہے ہیں ہاں جی یہ روٹ پر آپ کے سامنے ہی ہیں یہی سے نہیں کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے نالا بھی خود بنایا ہوا ہے یہ نہیں ہے آپ کے سامنے اگر یہ نالی بند کر دیں اس سارا پانی روٹ کے اوپر جائے گا ابھی اس طرح سے ایک تو سیوریج کے مسائل ہیں گندگی کے جو مسائل ہیں کیا عملہ یعنی آرہا صفائی کرنے اور اس کے بعد جتنے بھی یہ مسائل ہیں انہیں حل کرنے عملے کو کہہ کہہ کے تھگے ہیں آج بھی میں نے دو فون میں نے کی ہے دو فون اور بھائی نے کی ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی بس آ رہے ہیں بس آ رہے ہیں بس آ رہے ہیں آپ کے سامنے اسے ہمیں گٹر لینڈ لوانے کا کوئی فیدہ نہیں ہوا گٹر اندر جو پرمننٹ اس کا حل ہے کیوں کہ ظاہری سی بات ہے جب کچھرا گند جمع ہو جاتا ہے اندر نالیوں کے اندر تو جس کی وجہ سے بلکیج ہو جاتی ہے تو اس سے پرمننٹ حل نکالنے کے لئے جو عملے اس پر کنسٹریٹ کر کے فوکس نہیں کر رہا نہیں سر یہی چیز تو آپ کو کہہ رہے ہیں یہ بڑھنے سے پانی چلنے سے پہلے ہی فول ہوئے پڑھے ہیں کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا موچ بھی نہیں کیا مکنین اپنی مدد آپ کے طے جو ہے اب دیکھیں یہاں پر جو ہے بانس مار کے ٹیمپریری طور پر جو بلکیج ہو جاتی ہے اسے حل کرنے کے لئے جو ہے جتنے بھی گٹر ہیں انہیں کھول دیا جاتا ہے مگر اس کے بعد آپ دیکھیں اتنی سمیل ہے یہاں رکنا بھی اس وقت بہت مشکل ہے ہمارا ساس لینا بھی بہت زیادہ مشکل ہے تو علاقہ مگین جتنے بھی ہیں انہیں کئی بیماریوں کا سامنے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس گلیوں میں کھیل لینا ان کے لئے اور یہاں پر جتنا بھی ان کے لئے گزرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے بعض اوقات جس طرح آپ دیکھیں سامنے گٹر کا ڈھکن جو ہے یہ کھلا پڑا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات نایا آیا علاقہ میں کوئی بھی شہری گزرے گا یہاں سے تو ظاہری سی بات ہے اندر گٹر کے گر جائے گا مکر یہاں انتظامیہ جو ہے ہماری واسہ انتظامیہ اس کی کارگردگی پر بہت بڑا سوال نشان ہے کیونکہ ملتان شہر کے کئی علاقہ ایسے ہیں جہاں سیوریش کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں گندہ پانی جگہ جگہ جمع ہوتا ہے مگر جو عملہ ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ خاص اقدامات کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا ہے مزید بھی جو علاقہ مکین ہے موجود ہیں ہم احساس بات کرتے ہیں اسلام علیکم موالی کی سلام علیکم اللہ کی رہا ہے مدہ شکر ہے ابھی ہم رکے ہوئے ہیں سانس لینے اتنا مشکل ہے ہمارے لئے اور ملد اتنی سمیل ہے کس طرح گزارا ہے بجان یہ ہے کہ اب ان کو کہہ کہہ تو تھگی ہیں اور وہ بات یہی کرتے ہیں کہ میرا علاقہ نہیں لگتا اس سے چلے جاؤ کونسلو بجان میرا علاقہ ہے پھر علاقہ کس کے آجاب ووڈ لیتے ہو تو تمہارا علاقہ ہوتا ہے جب ووڈ چلے جاتے ہیں اب دیکھو ہماری ماں بہنیں جا رہی ہیں ابھی پانی کٹھا ہو جائے گا کوئی بچہ گر گیا یا دیکھو دیکھو ڈھکن میں آگے سامنے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے آگے جاؤ مجد کے سامنے اتنی پریشانی ہے کہ رات کے ٹائم بہرین چانس کسی کوئی گر سکتا ہے تو ان کے بعد جتنے جاتے چاہے ہمارے آئیں میں نے کتنے نہ آجا اس جب تمہارا سب کا علاقہ ہے سب کٹھے ہو جب ہمیں کام پڑھتا وہ کرا میرا علاقہ وہ گلی مجھے نہیں لگتی یہاں تک جب درگوز ہیں تمہارے یہاں صفائی کرنے والے ان سے بات کو یہ گند کی ڈھیری پڑی ہے پانی یہاں وہ میرا علاقہ نہیں ہم تو آگے کام کرتے ہیں دو یوشیس کے درمیان میں بورڈر لگ رہے ہیں اس کے وجہ سے نہیں یہ والا چیئرمن کنسٹریٹ کر کے آپ کے مسائل حل کرے گا ہی نہیں عملے کا کیا رسمان یہاں جب عملہ ہے ہی نہیں جب بات یہاں کوئی آتا آپ کو نظر آ رہا کچھ ہاں بیا جھاڑ وہ دے رہا ہے یہاں آتے ہی نہیں ہے یہاں کوئی مدد آپ کی طریقہ بلکل آپ کرتے ہیں آپ یہاں تک پیسے دیکھے کام کرنا پڑتا ہے کچھ چوڑوں کو لے گئیں گا تو پیسے دینے بڑیں گے تو ہماری لئے گھر سے بیلا تو نہیں بیٹھا ہوا نا اسے بھائی تو آجا یار پانسو ہزار ہم سے لو تو ہم ٹیکس بھرنے کے لئے ہیں وہاں سے بل بھرنے کے لئے ہم ہیں ہمارے لئے سب لاکھوں ہیں گورنمنٹ کے لئے کوئی لاکھوں نہیں ہے جتنا بھی ٹیکس کا پیسہ عوام بھرتی ہے عوام کا ٹیکس کا پیسہ عوام پر نہیں لگ رہا جس کی وجہ سے جتنے بھی لاکہ مکینہ بڑے پریشان ہیں کیا مطالبہ رکھیں گے واسا انتظامیہ کے سامنے گندگی بھی بہت زیادہ ہے ویس منیجمنٹ انتظامیہ کی جانتا ہے ہمارے کوئی طرح غصری بات نہیں بازی ہے کہ صفائی اچھی ہو مجد سے بھی جانا آنا ہوتا ہے لیڈیز بھی گزرتی کوئی بات سے میمان آتے ہیں وہ کہا کہ یہ تم گند کے بیٹھے ہو ہمیں یہ ٹینشن زیادہ ہے اگر کل دو فوتکیوں ہوں چکے ہیں دو چکے ہیں نا وہ چاچا جی مارے نیمان دو اب بتاؤ جنادہ کیسے لے کر جاتے ہیں دو ہوئے ہیں ابھی سامنے بیٹھے ہیں ابھی وہ سامنے دیکھو نا گھر باپ کشارہ درو کہ گھرہ بھی کل بھی کل خانی ہیں اب یہ اللہ اللہ نے دیکھو نا کہ کل بھی دو فوتکیوں ہیں نہ خوشی میں لوگ شریک ہو سکتے ہیں نہ غمی میں شریک ہو سکتے ہیں بارش ہوئی ہے وہ سورسی کم ہوئی ہے اور وہ بارش ہوتی ہے آپ جہاں کھڑے آپ تو پانی پانی ہوتا آپ کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری اندر جو نقاسی آپ کا نظام ہے خراب ہونے کی وجہ سے جتنے بھی علاقہ مکین ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں یہ کہنا ہے کہ جو خوشی غمی میں بھی لوگ شرکت نہیں کر سکتے سامنے گلی میں فوتکی ہوئی تو جنازہ اسی روٹ سے گزرنا آپ دیکھیں روٹ کا حال دیکھیں یہ سڑک کا حال دیکھیں لوگوں کا گزرنا بہت مشکل ہو اس وقت ہم بھی یہاں پر موجود ہیں تو اتنی سمیل ہے یہاں پر سانس لینا آپ کا بہت مشکل ہو چکا ہے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اسی سڑک پر ان کا روز کا گزرنا ہے یہی بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہی کھیلتے کھوتتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس گندگی میں کھیلنا اس گندگی میں جو ہے یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتی ہے ان علاقہ مکین کو شہریوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مگر پھر بھی ہماری انتظامیہ اس حوالے سے ہوش کے ناخون نہیں لیتی ہماری انتظامیہ عوام کے مسائل حل نہیں کرتی ہماری انتظامیہ اس حوالے سے عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید ان کی مشکلات بڑھانے کا سبب بن رہی ہے اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے متعلقہ ادار ہیں خدارہ عوام کے حال پر رہم کیا جائے عوام اس وقت پہلے ہی اتنے مسائل کا شکار ہے پہلے ہی اتنی اٹنشنوں میں گیر ہوئی ہے اتنے مسائل عوام کی کم نہیں ہو رہے تو دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ ویسٹ منیجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے اس کی وجہ سے عوام مزید پریشان دکھائی دیتی ہیں مزید علاقہ مکین بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان کے بھی جو مسائل ہیں آپ کو سنوائیں گے اور اس تمام تر صورت حال میں جس طرح سے بھی بات کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گندے پانی کا جو ایک مسئل ہے تو نہ صرف یہاں پر علاقہ مکین جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں انہیں مسئلہ ہوتے ہیں بلکہ عام شہری جن کے سامنے دکانے ہیں ان کا کاروبار بھی تباہ کر رہے گیا سامنے مسجد ہے مسجد تک جاننا بھی لوگوں کا مشکل ہو جاتا ہے اور بارش آ جائے تو یہ جگہ طلاب کا منظر پیش کرتی ہے یہ جگہ اتنی پانی سے بھر جاتی ہے کہ یہاں پر گزرنا آپ کا ناممکن ہو جاتا ہے دو دو تین تین دنوں تک پانی سٹور رہتا ہے جمع رہتا ہے مگر انتظامیہ غائب رہتی ہے انتظامیہ خموشتہ ما شائع رہتی ہے آخر کیوں جو ہے اس علاقے شہید آباد علاقے کے محلے کے مسائل حل نہیں کیا جا رہے ہیں مزید تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں لیکن وقت ہے ایک شورٹ بریک ہم احسا تو رہے گا ویلگم بیک ناظرین جس طرح بھی ہم اس علاقے کے آپ کو مسائل دکھا رہے ہیں دوسری جانبے آپ دیکھیں سامنے گھر ہے اور گھر کے نیشے آپ دیکھیں جو یہ سیوریج کا نظام نالی جو ہوتی ہے جو سامنے گٹر ہوتا ہے مین جو گھر کا جتنا بھی کونیکشن ہے سیوریج کا کونیکٹ کرتا ہے اس کا حال دیکھ لیں آپ ایک تو یہاں پر جو ہے سیوریج کے مسائل ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں پوری گلی جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جو منصوبہ جب بھی ملتان شہر میں کوئی بھی سیوریج کا منصوبہ لائے جاتا ہے اس کی وجہ سے روڈ پورا اکھار کر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ سیوریج کے مسائل کو حل کے آ جائے سیوریج لائنز نہیں ڈالی جائیں مگر انتظامیہ جو ہے کیا کرتی ہے کہ سیوریج لائن ڈالنے کی بجائے انتظامیہ جو ہے روڈ کو توڑنے کے بعد بالکل غائب ہو جاتی ہے انتظامیہ جو ہے وہاں دوبارہ آنے کا نام بھی نہیں لیتی جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں نہ سیوریج کے مسائل حل ہوتے ہیں نہ جو سڑکیں وہ بنتی ہیں علاقہ مکین موجود ہیں بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان مسائل میں کیا مطالبات ہیں ان کے کتنے پریشان ہیں موجود ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا کرم تمام تر صورتحال میں اتنا مشکل ہے گھروں کے سامنے ہی آپ کے سارے نالیاں جو ہیں اکڑی پڑی ہیں گٹر کھلے پڑے ہیں ساس لینا بھی بڑا مشکل ہے سمیل بہت زیادہ ہے ان کے علاوہ کون کونسی ایسی پریشانی ہے جو کہ قابل برداشت یہ کل بھی بچہ یہاں سے نکلا ہے گر گیا ہے بچہ رہا بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا ہے وہ گیا ہے یہ جو گند پڑا ہوا ہے اس کے لیے بھی ہم نے کہا ہے ان کو وہ کہتا جید میں دو ہزار پر لوں گا پھر اٹھاؤں گا گند میں اس کو آوازیں لگاتا رہا ہوں یار آئیدر میری بات تو سنیے ہم یہاں سے گزرتے ہیں ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کمیر بانی کا رہا ہے وہ کہتا ہے چل چل بات ہی نہیں سنی ریڈی خالی تھی اس کی وہ اس نے اٹھایا ہے ہمارے لیے واسا کا ملہ ہو گیا یا جو ویسٹ منیجمنٹ کا ملہ ہو گیا نہیں نظر انداز کر رہے ہیں کوئی بات سننے پر راضی نہیں ہے یہ جو پڑے ہوئے ہیں ان کے پیپ اگرہ میں نے کہا یہ بھی لے جا اٹھا کے آپ نے یہ پیپ ڈالے ہیں وہ کہتا ہے بھائی ایسے ڈالیں گے گٹر جو ہے نا تین فٹ سارا نیچے ڈالا ہے انہوں نے تین فٹ چھے فٹ ہونا چاہیے نیچے وہ بنا کے چلے گا کہتا ہے بنوانا ہے تو ٹھیک ہے نیچے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ابھی کافی مسائل کا آپ لوگوں سامنا کرنا پڑ مطالبات کیا رکھیں گے نظر میں کوئی بات سنتے نہیں ہے مطالبات کیا کریں پھر کوئی نہ کوئی الیکیشن لگا دیں گے ہمارے اوپر یہ ایسے باتیں کرتے ہیں جمعہدار ہی نہیں قابو دیتا وہ کہتا ہے جی میں جا کے ان کو بتاتا ہوں وہاں جا کے بلیک میل کرتا ہے کہتا ہے جی ہمیں جو انہوں نے محلے داروں نے گالیاں نکالی ہیں یہ کیا وہ کیا کام ختم آگے مساجد بھی ہیں مسائل ہیں اسے آگے والا گٹر دیکھیں وہ سارا بھڑا پڑا ہے وہاں سے میں ابھی گزرنے لگا میرا پاؤں جو ہے بیچ میں جانے لگا تھا اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے کتنا مسئلہ ہیں بہت سارے مسئلہ ہیں کچھ سنتے نہیں ہیں رات کے وقت گزرنا یہاں سے کتنا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے وہ ہم مومبائل کی بھی اٹھار جائے وہ جلا کے تجلتے ہیں سنتے ہیں کہ جو مسائل ہیں امبار ہے مسائل کا اور تمام تر صورتحال میں آپ دیکھیں ابھی دن کے وقت بھی یہاں سے گزرنا اتنا مشکل ہے کہ جگہ جگہ کھڑے ہیں روڈ بھی جو یہ سڑک ہے مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے گندگی کا ڈھیر ہے سیوریس کے بڑے مسائل ہیں نکاسی آپ کا نظام جب تک بہتر نہیں ہوگا اس محلے میں اور اس کے بعد جو روڈ ہے اسڑا کے اسے کنسٹرٹ دوبارہ نہیں کیا جائے گا تب تک علاقہ مکین جتنے بھی ہیں مسائل کا شکار رنگ اور اتنی اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر رکنا جو ہے ہمارا بہت مشکل ہے یہاں پر بہت زیادہ جو ہے اس وقت اس محل ہے جس کی وجہ سے زیاری سے بات ہے کئی بیماریاں جنم لیتے ہیں علاقہ مکین کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ڈینگی ملیریا اور اس طرح کی جتنے بھی بیماریاں ہیں یہ عام ہو چکی ہیں وہاں پر جہاں پر سوریس کے مسائل ہوں گندگی کے مسائل ہوں مگر پھر بھی انتظامیہ اس حوالے سے ہمیشہ ہمیں خاموش تھا ماشائی دکھائی دیتے ہیں انتظامیہ سے بارہا مطالبات بھی عوام یہی کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کریں خدارہ ملتان شہر کے جو مین مین علاقے ہیں یہ کوئی گلی محلے یا کوئی دیہاد کے علاقے میں موجود نہیں ہے یہ ملتان شہر کا علاقہ ہے جس میں آپ مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں مزید علاقہ مکین بھی موجود ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم کب سے رہ رہے ہیں اس علاقے میں مسائل کب سے کب سے مسائل علاقے کو اجڑتے ہو کب سے تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں پانچ سال میں علاقہ تقریباً جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے کوئی بات ہی نہیں سنے پانچ سال پچھلے رہے ہیں پہلے تو آپ کو میں گلی کا بتاتا ہوں روزوں میں رمضان شریف میں نماز نہیں پڑی لوگوں نے اس مسجید میں اتنا گند تھا یہاں اتنے کھڑے پیپ کوئی دار رہے ہیں پھر اکھا پھر نہیں کہا رہے ہیں اب دیکھیں آپ سامنے گند کتنا بڑا ہوئے کوئی اٹھانے ہی نہیں آتا تمام طرح صورتحال میں نہ کوئی گند اٹھانے آ رہے ہیں سیوریش کے بڑے مسائل ہیں گند کی کے بہت زیادہ مسائل ہیں تمام طرح صورتحال میں مطالبات کیا رکھیں گے انتظار میں وہ آئیں دیکھیں آکے یہ صفائی وغیرہ کریں گلی بنوائیں یہ بس ہمارے یہی ہیں ساپ سوزرہ محور رکھیں پرہ سے کوئی آتا ہی نہیں ہے بھر ایک دن آتے ہیں ایک دن صفائی کر کے جاتے ہیں پھر سال بعد آتے ہیں عید کے عید اور ابھی بھی ہم تو رکھیں ہمیں تو بڑا سانس لینا مشکل ہے ہمارا آپ آئے ہو آپ کا شکریہ آپ خود دیکھیں محول کیسا ہوا رات کو آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے صحیح ہے رات کے لئے ہاں سے گزرنا مرکھتے ہیں نممکن ہے اور اس تمام آتر صورتحال میں جو ہے ایک تو گزرنا مشکل ہے دوسرا آج جو ہے سانس لینا بھی اتنا مشکل ہے کتنی بیمانی ملیریا جو گھر ساتھ ہیں وہ پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں اور آگے تھوڑا سا جاؤ آپ کو کھمبا دکھاتے ہیں وہ گر رہے ہیں آلہ ہے کھمبا ریڈنگ کر رہے ہیں آلہ ایک دن کھڑا ہوا آیا اور وہ فون کر کے کسی کو بتا رہا تھا کہہ رہا ہے یہ گندہ سا کھمبا جو کھڑا ہے میں جہاں کھڑا ہوا ہوں آجو اور وہ کھمبا کسی ڈیم بھی گر سکتے ہیں آپ کو دکھاؤں گا ہمیں وہ بھائی کہہ رہے تھے آپ آگے آنے یعنی کہ کوئی ایک کوئی سننے آلہ ہی نہیں ہے آہ سنوائی ہو نہیں رہی علاقہ مکینوں کی اور سماب تر نہ کوئی ایم پی ہے کوئی نہیں سن رہا اور بالکل آجسرا کہا جا رہا ہے کہ یہ بورڈر لائن ہے دو جیسوز کے درمیان تو چیئر مین بھی جو علاقی کا ہوگی ہے دیگر آجوانی سیاسی لوگ ہو گئے یہ گلی کا بس اتنا برا حال تھا میں نے آپ سے کہا لوگ نماز ترابیاں نہیں پڑی لوگوں بڑا فروس ہوتا تھا اور اسی جگہ پر میرے قلب میں اب جب الیکشن ہوئے ہیں اسی جگہ کے لئے ہی ووٹ لے کر گئے ہوں گے ہم نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے دیئے بھی ہیں ووٹ پر انہوں نے پھر بھی نہیں کرایا سن سکتے ہیں ووٹ دینے کے باوجود بھی جو عوام کے علاقے علاقہ مکینوں کے مسائل ہیں وہ حل نہ ہو سکے اور آپ کو دکھائیں کہ تمام تر صورتحال میں جو ابھی مسائل ہیں ان مسائل میں عوام کا یہاں گزارہ کرنا بہت مشکل ہے گندگی کا ڈھیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سورش کے مسائل جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں نکاسی آپ کا نظام بتر حالت میں ہے اور گزرنا چلنا ادھر بہت مشکل ہے کیونکہ آپ دیکھیں جگہ جگہ کھڑے ہیں اور رات کے وقت تو آپ دیکھیں کیونکہ ایسے علاقوں میں کانا سٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں انتظامیہ ایسے علاقوں میں تو سٹریٹ لائٹ لگانے کا سوچتے ہی نہیں ہیں بڑے بڑی جو روڈز ہیں وہاں پر سٹریٹ لائٹ نہیں ہے تو یہاں پر سٹریٹ لائٹ ہونا تو کسی ایک آئیڈل سیچویشن کے برابر مگر ہوتی نہیں ہے جس کے لئے سے لوگوں کو یہاں چلنا بڑا مشکل ہے وزید علاقہ مکین موجود ہے بھائی جن کیا حال ہے؟ اللہ کے شکر اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ یہاں پانی بہت کھڑا ہوئیتا ہے بارشیں سلسلے میں جا نہیں سکتے ہیں بہت ہوا ہے مشکلات اور رات کا تو وہ سابر بس اندر اندر جل رہے ہیں اندر جل رہے ہیں ابھی ایک تو مسائل بہت زیادہ ہیں حل نہیں ہو رہے بیمار ہوتے ہیں لوگ کتنی بیماریوں میں سامنا ہوگا؟ بہت بیماری ہو رہی ہے بہت بخار طبیعت خراب ہو رہے ہیں یہ بہت کام خراب ہوئی ہے کیا مطالبہ کریں گے انتظام ایسا ہی سوال میں سے؟ کوئی مطالبہ نہیں ان سے یہ ادھر کوئی جوسی ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں ان کا بارڈر بنا ہوئی ہے نہ ان کی کوئی ہوئی ہے جو یوسوس کے درمیان بارڈر ہے جس کے وجہ سے معاملات حل نہیں کیے جا رہے اس علاقے کے اور بھی علاقہ مکین ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی آ جانیں گے اور جو مسائل ہیں ان مسائل کو آخر کون حل کرے گا اور ان مسائل کو جو ہے جب تک حل نہیں کیا جا سکتا تب تک جو یہاں کے رہائشی لوگ ہیں بیماریوں میں مبتلا رہیں گے اور کئی انہیں مسائل کا سامنا ہوگا اور ملتان شہر کے مین شہر کے علاقوں کا اگر یہ حال ہے تو آپ دیکھیں جو ملتان شہر سے تھوڑا حد کے جتنے بھی علاقے ہیں تھوڑے دہی علاقے ہوگئے ان کا کیا حال ہوگا یہ تمام تر صورتحال میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنے کام پر اگر فوکس دیں تو شاید آج جو ہے ہمارے مسائل جو ہیں اتنے نہ ہو ہمارے علاقے کے مسائل کم ہو سکیں اور جو ہے جتنے بھی ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان میں جب تک کام ایفیشنسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا تب تک اسی طرح لوگ مسائل کا شکار رہیں گے اسی طرح علاقوں کے مسائل جو ہیں دن با دن بڑھتے جائیں گے لوگ بیماریوں کا شکار رہتے ہیں اور بھی انہیں کئی مشکلات ہوتی ہیں سانس لینے ان کے لئے مشکل ہے مسجد میں جانا نماز پڑھنا کیونکہ مسجد سامنے گٹر کھلا ہوا ہوتا ہے پانی جمع ہوتا ہے مسجد کے اندر جانا بھی بہت انہیں اس حوالے سے رکابٹوں کا سامنہ ہوتا ہے نمازی نماز پڑھنے سے کاثر ہے مزید بھی تمام تر صورتحال پر بات کرتا ہے وقت تک شرد پر ایک ہمارے ساتھ ہوئے گا یہ علاقہ ہے جو ملتان شہر کی شہری علاقے ہیں ان کے محلوں میں کیا علاقہ ہے آپ سامنے دیکھیں پیچھے گندگی کا ڈیل لگا ہوا ہے سامنے مسجد ہے گھر ہیں لوگوں کا آپ خود سوچیں اس گند سے نکلتے ہیں گھروں سے باہر اگر ایسا گند ہو کئی بیماریاں ہیں یہ سمجھیں لوگ کئی بیماریاں میں مبتلا ہو رہے ہیں انتظامیہ اس حوالے سے نہ کوئی ایکشن لے رہی ہے نائی انتظامیہ اس حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہے لوگوں کو صاف سترہ پروگرام جو ہے ملتان شہر میں اس کا بہت زیادہ ہم نے چرچہ سنا تھا وزیر حالہ مریم نواب صاحبہ جو ہیں پنجاب کو صاف کرنے کے لئے صاف سترہ پنجاب پروگرام لا رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ملتان شہر کو بھی اس پروگرام کی تحت صاف کیا جائے گا انتظامیہ جو اس حوالے سے جو ہے ملتان شہر شہر کو بلکل صاف سترہ کر دے گی مسائل حل کر دے گی گنگی جگہ جگہ سے صاف کر دے گی مگر حال دیکھیں یہ حال رہائشی علاقوں کا ملتان شہر کے رہائشی مین علاقے ہیں جہاں کا یہ حال ہے اور ان حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں بہت مشکلات کا انہیں سامنا ہے مشکلات کا شکار ہے بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں مگر انتظامیہ صرف اور صرف پبلیسٹی کر دیتی ہے بینرز لگا دیتی ہے کہ آج ہم نے یہ روڈ صاف کر دیا آج وہ روڈ صاف کر دیا مگر آپ اصل حالات دیکھیں ملتان شہر میں گلی محلوں کے حالات آپ دیکھیں یہ حالات ہیں سامنے گھر بلکل یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد بھی موجود ہے مسجد موجود ہے گھر موجود ہیں گلی محلے کے علاقوں کے یہ حالات ہیں کہ جگہ جگہ گند ہے جب تک آپ ایک علاقے میں پراپر شفائی نہیں کریں گے جو کنٹینر ہے گاربیج کنٹینر وہ نہیں رکھیں گے تب تک لوگ ایسے ہی گلیوں میں گند پھینکتے رہیں گے نہ آپ کا عملہ آتا ہے کئی کئی معنی آتا ہے عید کے عید صفائی کھنے آپ کا عملہ آتا ہے تو اس تمام تر صورتحال میں لوگ جو ہیں پریشان نہ ہو تو کیا ہو لوگوں کا مزید اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے ادارے صرف اور صرف ملتان شہر کے کچھ صاف روڈ بھی ہیں ان کی تصویریں کھینچ کے دکھا دیتے ہیں کہ آج ہم نے یہ روڈ صاف کر کے صاف سترہ پروگرام جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن کروئی اس کے تحتکام کیا پھر وہی اپنا سوشل میڈیا مریم نوات صاحبہ کے سوشل میڈیا پر تصویر اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور تمام تر صورتحال میں مسائل جو ہیں وہ اصل مسائل حل نہیں ہو رہے اس کے وقت سے انتظامیہ بھی خموش دماشائی بنی ہوئی ہے ہمارے حکمران بھی صرف پبلک سٹی سٹنٹ کے لیے ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں اور انہیں نہیں پتا اصل مسائل حل ہو بھی رہے ہیں عوام کے یا نہیں ہو رہے ہیں شہری موجود ہیں اس حالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم اللہ کا شکر یہ اتنی گندگی ہے اتنے مسائل ہیں سامنے مسجد ہے گھر ہے آپ کا سانس لے نہ بھی مشکل ہو گیا یہ سر جی پانچ سال ہو گئے ہیں ہم اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں یہ آپ کڑا دیکھ رہے ہو کڑے والا آتا ہے وہ کہتا ہے دس ہزار دو بیس ہزار دو پھر میں کڑا اٹھاؤں گا ٹھیک ہے سرکاری ملاوزن بھی ہے وہ بھی آپ سے عملہ تو سنتا ہی نہیں ہے بھائی جان مسجد دیکھو مسجد کے آگے سارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے نہ ترابیہ پڑھ سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں بند پڑھی ہے مسجد ٹھیک ہے نا ہم تو انصاف کے لیے گھڑے ہمیں کوئی انصاف نہیں دیتا بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں بہت گند ہے بڑا بہت گند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا گند ہے بڑا اٹھانے نہیں آتے کوئی بھی نہیں اٹھانے آتا کرانٹے کا مسئلہ ہے گینس کا مسئلہ ہے کوئی بھی حل نہیں کرتا پیپ لینڈ ڈال کے دے گئے ہیں وہ کہتے ہیں اب خود کراؤ پیپ لینڈ ڈل بھی گئی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی نقاس اپنے بیتر ہوا ہے پانی ہے وہ آگے بند پڑا ہے گھٹر یہاں سے گھٹل بھی گئی آگے مین ہول بند ہے سارا پانی جمعہ واپس ریورس ہے وہ ہیں تو ایک پیٹی آب لاتا ہے وہ کہتا ہے آپ ہمیں ووڈ دو ہم نے ووڈ دی ہے تو کسی کوئی ہمارا کام نہیں کرتا ٹھیک ہے نا یہ خود ہم نے خود ہی کام کیا جو کی ہے پیپ لینڈ ڈال کے چلے گئے ہیں وہ یہ خود ہی ہم نے ٹھیک کی ہے بجت کے آگے خود ٹھیک کی ہے لیکن ہم پریشان ہیں پانی کھڑا ہوتا ہے یہاں بہت زیادہ پریشان ہیں ہمارے پانی کھڑا ہوتا ہے مطالبہ ہی کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد مسائل ہلکے جائیں صاف سترہ پروگرام در شروع کیا ہوئے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اور تصویریں بھی بڑی اپلوڈ کر دی جاتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں مگر اصل حقیقت کیا ہے سر اصل حقیقت یہی ہے جو ہماری قوم ہے نا دکھانا اور مارنا اور آئیے سمجھ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بڑے جو بیٹھے ہیں وہ کوئی نظر کرم کریں ہم پر ٹھیک ہے نا ہمیں آ کے دیکھیں ہمارا علاقہ دیکھیں کوئی جوٹ تو نہیں بور رہے نا آ کے دیکھیں ہمارا نظام ٹھیک کریں ہم دعا ہی کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا ٹھیک ہے نا چلو ہمیں نہ دیکھیں خدا رہا مسجد کو تو دیکھیں آ کے گھر بھی جو محضور ہے دیکھیں اس کے سامنے بھی گند کی صفائی نشوی مان کے صرف ہم بات ہوتا کی مسلمان پہلے آتے یہ گھٹر کھولا ہوا تھا بزور کو بیچ پہ گی رہا ہے بچے گر جاتے ہیں یہاں کہ گھٹر کھولا پڑا ہے ہم نے پیپ رکھا ہوا ہے اپنی مدد آپ جی اپنی مدد آپ ہی کر رہے ہیں پھر بتاؤ ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں ہمیں اتنے ووٹ دو اتنے ووٹ دو ہمارے کام کوئی نہیں آتا ہمارے کام کوئی نہیں آتا ووٹ مانگنے جو ہیں لوگ آ جاتے ہیں اور ووٹ مانگنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں گھٹروں کی یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی یہ گھٹر موجود ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ڈھکن جو یہاں پر لوگ جو ہے رکھ لیتے ہیں اور آگے بھی فرنٹ پہ بھی اگر ہم آپ کو دکھائیں وہاں پر بھی پائپ اپنی مدد آپ کے تحت ہی رکھا ہوا ہے لوگوں نے اور تمام تشورتحال میں آگے بھی ایک گھٹر موجود ہے بزرگ شہری اندر گھٹر میں گر گیا آپ خود سوچیں ستر سالہ ایک بزرگ شہری گزار رہو بچارہ اور گھٹر میں گر جائے کیا حالت ہوگی اس کی میڈیا اگر ہمارے ساتھ کچھ کر سکتی ہے تو ان کی مہربانی ہے مسائل کو جاگر کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور تمام تشورتحال میں مزید بھی اگر ہم آپ کو دکھائیں کیا حالات ہیں یہ ساری گندگی اور سیوریج کے مسائل اور دوسرا سڑک مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار اور سامنے جہاں گند تھا ابھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد موجود ہے مسجد میں نمازی آنے سے بھی کاثر ہیں آپ دیکھیں تیالہ لگا ہوا ہے مسجد کو لوگ آ نہیں سکتے سامنے گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے سامنے گندہ کی جمعہ جس کی طرح سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ازانوں کا وقت ہے ازانیں ہو رہی ہیں مگر مسجد میں ازان دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے مسجد کو تیالہ لگ گیا کیوں کیونکہ سامنے گند بہت زیادہ ہے گندگی بہت زیادہ ہے سیوریج کے مسائل بہت زیادہ ہیں نماز پڑھنے سے کاثر ہیں عوامی مسائل کو ایک طرف رکھ کے آپ دیکھیں کہ خدا کی گھر بھی جو ہیں یہ لوگ ویران کر رہے ہیں مساجد کے سامنے یہ حال ہے کہ اتنی گندگی ہے اور جو سیوریج لائنز ہیں اس کے عدد سے گندہ پانی روڈ پر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب صاف سترہ پروگرام چلا رہے ہیں ہم جو ہے پنجاب صاف کر رہے ہیں ملتان شہر صاف کرنے کے لیے آپ نے تاسک واسا کو دیا ویس منیجمنٹ کو دیا دیگر اداروں کو دیا مگر یہ حالات ہیں آپ کے پنجاب سترہ پروگرام کے علاقے شہری علاقے جتنے بھی ہیں محلے جتنے وہاں گندگی کا ڈھیر ہے مسائل بہت زیادہ ہیں مساجد کے سامنے آپ دیکھیں کچھنا جمع ہونے کے لیے سے مساجد کو جو ہے تالے لگ چکے ہیں مزید بھی مسائل آپ کو دکھاتے ہیں مساجد ہوئی کب ناظرین آج اس طرح بھی گلی کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں سمنک اور گھٹر ہے اور اسی گھٹر میں بزرگ شہری جو ہے موجود ہے ہمارے ساتھ گر گئے اور گرنے کے لیے سے کیا مشکلات تو ہی نے اور یہ مشکلات جو ہے عام شہری کی عام عوام کی ایک تماشہ ہے ہمارے اداروں کی کارکردگی پر جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کی عوام کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں عوام کے لیے کیا کام کر رہے ہیں آپ حالات دیکھیں مناظر دیکھیں گلیوں کے مناظر دیکھیں مزید ایک بزرگ شہری موجود ہیں سامنے اسی گھٹر میں اسی گھٹر میں چلتے ہوئے جو ہے ایک دفعہ گر گئے اور کیا انہیں مشکلات ہیں بابا جی کیا حال ہے بابا جی بابا جی گھنڈکی کا ڈھیر لگا ہوا ہے آپ کی گلی میں سیوریج کے بڑے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ مسجد جو ہے اسے تعلقے لگے لوگ مسجد جا نہیں سکتے اتنے مشکلات ہیں بابا جانے بابا وہ وکھا یہ ٹھیک ہے نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے اور کس طرح آپ بھی مطابق اسی گھٹر میں ہی جو ہے گھٹر آ دے جا دے تاں بات بات مطالبہ کریں گے تو ابھی کیا مطالبہ کریں گے انتظامیہ سے کیونکہ اتنی مسائل ہیں اور مسائل حل نہیں ہو رہے کیا مطالبہ کریں گے انتظامیہ سے پاکھے گے بھائی آنکہ سائی کرو ٹھیک ہے اور سامنے ہی آپ کا گھر گھر کے سامنے سارے یہ سارے سارے گھار ہیں بھائیوں بھائی کا وہ بھائی کا وہ بچے کا یہ سارا اپنے کا اور جتنی یہاں پر بدبو ہے اس کی وجہ سے بیماریاں پھہ رہی ہیں ڈینگی، ملیریا ان بیماریوں سے بھی ظاہر سی بات ہے مطالبہ ان بیماریوں میں بھی بیماریوں میں بھی بیماریوں میں بھی مچھا روٹی سارا اندھر گندھے پانی تو باندھے اندھر مچھہ آپ کو کھاں 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 سن سکتے ہیں سیوریج منصوبہ جو ہے یہاں پر لائے گیا تھا اور پائپس جو ہیں ایک کے بعد دوسرا ساتھ ایک بیماریوں میں سارا رکھ دیا گیا اور پراپر صفائی جو ہے نہیں کی گئی جس کی وجہ سے صفائی نا ہونے کی وجہ سے آپ حالات دیکھیں سامنے ایک یہ گھر ہے اور آپ دیکھیں یہ حالات ہیں سامنے گلیوں کے لوگ جو ہے آپ دیکھیں سامنے ایک اور گھر ہیں یہاں سے لوگ اٹھ گئے ہیں گھر چھوڑ کے جانے پر مجبور اور جگہ شفٹ کر گئے ہیں کیوں کیوں کہ آپ دیکھیں کیسے رہ سکتے ہیں لوگ ایسے علاقوں میں سفید پوش آدمی جو اپنی اس کے لئے کمانا ایک تو اتنا مشکل ہو دوسری جانب جب گھر کے سامنے یہ مسائل ہوں گا آپ دکھائیں یہ گھر یہ سامنے گھر دیکھ سکتے ہیں تالہ لگ چکا ہے یہاں کا جو رہائشی لوگ ہیں وہ اٹھ کے یہاں سے چلے گئے ہیں اور پانی نال کم ہل رہا ہو گیا ہے اور تمام تر صورتحال میں جو ہے عوام بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے لوگ اپنے گھر شفٹ کرنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں تمام تر صورتحال میں پھر بھی ہمارے اداروں کے سروں پر جون تک نہیں رہی تھی امدی واسا اور جو سی او ویسٹ منیجمنٹ ہیں ان کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوال نشان ہے اور عوام جو ہے ان سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے مسائل خدارہ خدارہ جلد جلد حل کریں ہمارے مسائل جو ہیں حل نہ ہونے کے دستے ہمیں یہاں سکھ کا سانس نہیں لے پا رہے لوگ ہمارے بچے بیمار رہتے ہیں ہم خود بیمار رہتے ہیں ہمارے مسائل جلد حل کریں اور یہ باوہ جی آپ خود دیکھیں اس بزرگی میں بھی سامنے گٹر میں گر کے کئی چوٹے لگوا چکے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں خدارہ ہمارے حالوں ہمارے حال پر رہم کریں اور ہمارے مسائلوں کو جو ہے مسائل کا ایک گڑ بن چکا یہ علاقہ انہیں فیل فور حل کیا جائے اور جو ہے ہمارے مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے تب تک سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گے مزید بھی تمام در شورت حال پر بات کرتے ہیں وقت ایک شاٹ بریک ہم آسکتے ہیں جس طرح آج کی اس پروگرام میں ہم نے آپ کو سورش کے مسائل دکھا ہے گنگی کے مسائل دکھا ہے اور دوسری جانب صاف سترہ پروگرام پنجاب میں جو چلایا جا رہا ہے اس کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان اٹھتا ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں آہ وہ بہت زیادہ متحریک دکھائی دیتی ہیں پنجاب کو صاف کرنے کے لیے مگر جو معاملات ہیں آہ جو عام گلیاں ہیں محلے ہیں ان کے حلاج جو ہم نے آپ کو دکھایا اور کئی مساجد بند ہو چکی ہیں کیونکہ لوگ جو ہے مساجد کا رخ نہیں کہہ سکتے سامنے گنگی جم ہے گندہ پانی جمع ہے تمام تر صورتحال پہ ہمارے آہ بیٹ کے ریپورٹر بھی ہیں اور ہمارے آہ روحی ٹی وی کے انکر بھی ہیں رانہ سلمان زمیر صاحب سکرین پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے آہ عوامی مسائل پر گہری کافی گہری نظر بھی رکھتے ہیں تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں ان سے کہ آہ جو ایک آہ لولی پاپ دیا گیا عوام کو سترہ پنجاب پروگرام تو اس کے احترق کیا جو ہے ایمپلیمنٹیشن کی گئیں اور عوام کو کیا سہولیات دی گئیں اور جو مسائل ہیں آخر کب تک کھل ہوں گے تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سب کیا حال ہے الحمدللہ آپ سنائے آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں رانہ صاحب ایک تو آپ نے ہمیں بہت مشکل سے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے ہم بہت مشکور ہیں آپ کے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سترہ پنجاب پروگرام جو ہے آپ کی نظر میں کتنے پرسنٹ کامیاب رہا ملتان شاہر میں سترہ پنجاب جو اگر ہم پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو لہور میں تو کافی اچھا رہا کیونکہ مریم نواز صاحب وہاں پر خود موجود تھی اور اگر ہم آجاتے ہیں جنوبی پنجاب میں ملتان کی طرف تو ملتان میں بھی ویسٹ منجمنٹ کمپنی کو جو ہے وہ نئی گاڑیاں اور نئی مشینری جو وہ فراہم کی گئی اب نئی مشینری کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے اب بھرتیاں جو تھیں ان کے پاس نئی تھی اب وہ الحمدللہ بھرتیاں بھی شروع ہو چکی ہیں ان کی اور جتنے ان کے پاس وسائل تھے ان سے انہوں نے بھرپور اپنا انداز میں ملتان کو صاف کرنے کی کوشش کی اور ہم نے کافی حد تک دیکھا بھی کہ ملتان میں جو درینہ مسائل تھے کودوں کے اور کرکڑ کے جہاں پہ گندگی کے دھیر سالوں سے جمع تھے وہ ہم نے نشان دہی کیے انہیں اور ہماری نشان دہی پر ڈی سی کمیشنر اور اس کے ساتھ ساتھ سی او ویسٹ منیجمنٹ جو ہیں انہوں نے بھرپور عمل درامت کرتے ہوئے ان کو ختم کیا خاص طور پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملتان کے تین سے چار ایسے پوائنٹس تھے جو کہ بہت عرصے سے گندگی کے دھیر تھے جس میں بائی پاس پر ایک چار سے پانچ کنال کا ایریا تھا اور اس کے پاس سٹی پارک کے بلوک کے اندر یونین کاؤنسل نمبر ٹونٹی میں آتا ہے تو اس کے اندر ملبے کے ڈھیر جو تھے وہ کئی کنالوں کے اوپر جو ہے وہ محیط تھا وہ انہوں نے اس بڑی مشینری کے ساتھ ڈمپرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسپوز آف کیا اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بھی کافی جگہیں تھیں پھر ایک اور چیز نہیں دیکھنے کو یہ ملی کہ ویسٹ منیجمنٹ کے پاس جو ڈمپرز کی تعداد تھی اور ڈس بینز کی تعداد تھی وہ کم ہو چکی تھی تو محسن نکوی صاحب نے اپنے دور کے اندر انہیں بجٹ منظور کیا اور بجٹ منظور ہونے کے بعد اب جا کر مریم نواز صاحبہ کے ٹرن آور کے اندر جو ہے وہ ان کو تمام چالیس کروڑ روپے کی نئی مشینری دی گئی اور اس مشینری کے اندر جو انہوں نے ویسٹ بین تھے ڈس بینز تھے کنٹینرز تھے اور بھی کئی آئٹم سی تو وہ جو ہے انہوں نے ہر یو سی کے تحت جو ہے ہر گلی محلے کے تحت وہ لگانا شروع کر دیئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ زاہری ہی بات ہے ہر ادارے میں وسائل اور مسائل بھی رہتے ہیں انڈرز کی رہنہ سے کام اتنی افیشنسی سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے آپ جس آپ بتا رہے ہیں کہ نئی برکیاں بھی ہو رہی ہیں مشینریز کا فنڈ بھی منظور ہو چکا ہے بہتری آئے گی اس کے بعد الحمدللہ آپ واضح دیکھیں گے کہ جو کمپنی ہے وہ جب بندوں کی فورس مین فورسوں کے پاس زیادہ ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی ہی کام جو ہے وہ نظر آیا کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ہم تو نشان دہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کتنی برتیاں ہو رہی ہیں اور مشینری پر تقریباً چالیس کروڑ کا آپ جس طرح بتا رہے ہیں برتیاں کتنی مزید ہیں دیکھیں جی چالیس کروڑ کی مشینری آ چکی ہے اور اس کے بعد اب برتیاں جو شروع کی ہیں وہ پانچ سو برتیاں کا انہوں نے ابھی انہوں نے ایڈ دی ہے جس میں پانچ سو کے قریب جو ہے وہ لوگ یہ ایڈ کریں گے جو نئی مشینری آئی ہے اس مشینری کو چلانے کے لیے ورکرز چاہیے ٹرینڈ ورکرز چاہیے ٹرینڈ ڈرائیورز چاہیے تو ایک سو پچیس کے لگ بگ جو ہے وہ یہ ڈرائیورز برتی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تین سو پچیتر جو ہے وہ سینیٹری ورکرز کو یہ شامل کریں گے اپنے فیڈ میں اور ان کے فلیٹ کے اندر جو ہے جب یہ شامل ہو جائیں گے تو تقریباً تقریباً جو ان کا سٹاف ہے ادارے یہ کہتے ہیں کہ اتنی فورس نہیں ہے اتنی کیاپیبلیٹی نہیں ہے اب تمام طرح صورتحال میں آپ سب کچھ اگر مل رہے ہیں اور برتیاں بھی ہو رہی ہیں اور بہتری جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آئے گی اس کے بعد تو اب تک کی جو موجودہ صورتحال ہے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ کئی گلے محلے ہو گئے ہماری جو چھوٹی چھوٹی یوسیز ہو گئی گندہ پانی جم ہے سیوریج کے مسائل ہیں اس کے بعد اپنا جو ہے گندگی کا ڈھیر ہے لوگ مسجد جانے کے لئے بھی نمازی اپقاسیت دکھائی دیتے ہیں مساجد جانے سے بھی اس تمام طرح صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ فرض بنتا ہے مگر ہم ایک چیز یہ بھی نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ کہ نگران حکومت کے سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ فنڈز جاری نہیں ہوتے تھے اب ظاہر سے بات ہے پچا پچاس سال بیس بیس سال تیس تیس سال پرانی جو پائپ لائنز ہیں وہ سیدھا ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیں ان کے کنٹینرز کی ویسٹ منیجمنٹ تو وہ بھی گل کے سڑ چکے تھے تو جب ظاہر سے بات ہے فنڈز نہیں ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اب نئی حکومت آئی ہے نیا سیٹ اپ آیا ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کس ٹائم میں جو ہے وہ فنڈ ریلیز کرتے ہیں ٹینڈر کپ کھلتے ہیں کیونکہ ابھی تو یہ حکومت کا ذرا سٹارٹ ہے اور حکومت ابھی اپنے پاؤں جو ہے وہ جمع رہی ہے اور جو ہی پاؤں جم جائیں گے ان کے اچھی طریقے سے تو پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو واضح بہتری بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی تمام طرح شرطحال میں بس آخر میں ہی بتائیں کہ ابھی بہتری نظر تو آگے آئے گی ابھی جو ہے عملات کافی جو پچیدہ دکھائی دے رہے ہیں اس میں جو مریم نواز صاحبہ کا جو ایک پنجاب سترہ پلوگرام ہے جس طرح ملتان اپنے لہور کو ایک مثال بنا کے ملتان کو پریزنٹ کیا اب اس طرح کے اور بھی انیشیٹیف جو ہیں حکومت پنجاب آگے اٹھانے جا رہی ہے تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ نئی حکومت ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک نئی خاتون جو ہیں اس وقت پورے پنجاب میں پہلی دعا تاریخ میں ہوا گئی خاتون وزیرالہ مریم نواز صاحبہ بنی تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بھی آگے اقدامات ان کی طرح سے اٹھائے جائیں گے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں جو آپ کے متعلقہ جتنے بھی عباسہ ویس منیجمنٹ کے علاوہ بھی اگر ہم اقدامات کی بات کریں تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی اور ایفیجنسی کیا رہے گی دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ڈیلیوری پاور اور مریم نواز صاحبہ کے پاس جو ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آپ کا بیک گراؤنڈ ان کے پاس قدرتی بیک گراؤنڈ ایک ایسا آیا ہوا ہے جو کہ نسل در نسل ان کا چلتا آرہا ہے حکمرانی کا بیروکریسی کو ہینڈل کرنے کا تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ میرے خیال سے بہت اچھا بیروکریسی کو ہینڈل کر سکتی ہیں اور کر بھی لیں گی مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو نیچلا عملہ ہے جس طرح آپ کے ڈی سی کمیشنر ہیں آپ کے سی اوز ہیں آپ کے ایم اوز ہیں یہ لوگ کتنا اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں یہ کتنا اپنا ڈیلیوری دیتے ہیں اس چیز کی ان کے حکم کو کتنا مانتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑا فقدان وہ نیچلے پاور پر آ کر بلکل ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے پچھلی حکومتوں میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے صرف اپنے ہی شہروں تک رہتے تھے مگر ہمارا سب سے بڑا مین فوکس جو ہوگا وہ مین فوکس ہوگا کہ آپ کے منتخب کی اڈکلیہ نمائن دے آپ کے یو سی کے چیئرمنز ہو گئے آپ کے ایم این ایز ہو گئے آپ کے ایم پی اوز ہو گئے ہمیں جب تک ہم ان کو نہیں پکڑیں گے ان سے کام نہیں لیں گے تب تک وہ کام نہیں کریں گے بلدیاتی نظام ہونا چاہیے بلدیاتی نظام سے فائدہ یہ ہے کہ اگر مثال کے دور پہ ایم پی اے وہ اس وقت اپنی صبحی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے تو پیچھے اس کا کوئی نمائندہ نہیں ہے نمائندہ کون ہوگا آپ کا چیئرمن ہوگا یا آپ کا کانسلر ہوگا تو یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑی گی یہ چیز دیکھنی پڑے گی اور تمام تشرت حال میں جو ہے ادارے جو ہیں اب بیتری لانے کے لیے مزید پاور بڑھا ہی جا رہی ہے نئی برتیاں کی جا رہی ہے ویس منیجمنٹ کی جانب سے تاکہ ملتاہن شہر کو ایک اچھے طریقے سے ساتھ سترا کیا جا سکے مگر اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اس تمام تشرت حال کے مزید بھی عوامی مسائل جو ہیں تیم آخر کے آپ کی سامنے رکھے گی فیلال کے لیے اپنے مزبان و عباس کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد